کیمرے میں ریکارڈ کی گئی انوکی اور عجیب و غریب باتیں دوستو آج کل کے دور میں ہم لوگ اپنے سمارٹ فون کے ذریعے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ہمیں تنہائی کے اندر ہسا سکتی ہیں اور ورطہ حیرت کے نئے نئے پہاڑ کھول سکتی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کیمرے میں ریکارڈ کی گئی کچھ ایسی انوکی اور باقمال ویڈیو کلپس جو اگر ریکارڈ نہ کیے جاتے تو شاید آپ ان پر یقین ہی نہ کرتے تجھ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر بقت ضائع کیے نامبر ٹین دوستو اکثر اوقات بہت تیز ہوایں چلتی ہیں اور آپ لوگوں کے چہرے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سویاں چب ہو رہا ہو کئی دفعہ آپ ہوا کے اس پریشر کی وجہ سے چلنے پرنے سے بھی کاثر ہو جاتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کسی جگہ پر اتنی تیز ہوا چلے کہ وہ ایک پورے کی پورے ٹرک کو جو کے ٹنوں وزنی ہوتا ہے اس کو اس کے ٹریک سے نیچے اتار دے یا پھر اس کو پلٹائی دے دے یعنی کہ ٹرک اُلٹ پُلٹ گر رہا ہو اور آپ اس کے جانب دیکھ کر سوچ رہے ہوں کہ بھائی ہی کیسے ہو گیا اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو دوستو آپ غلط ہیں کیونکہ ایسا امریکہ کی ریاست کولوراڈو میں ہو چکا ہے اور یہ ویڈیو کیامرہ پر ریکارڈ بھی ہوا ہے دوستو دیکھئے اس ویڈیو کلپ کے اندر آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ایک ٹرک ہوا کے تیز پریشر سے پہلے تو بہت زیرا ڈول رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ سائٹ پر لگی ہوئی سیکیورٹی بار کو توڑتا ہوا روڈ سے نیچے اتر گیا اور گر گیا دوستو اگر آپ لوگوں کو ایسے ٹرک میں بیٹھنے کا موقع دیا جائے تو آپ کیا محسوس کریں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نامبر نائٹ دوستو اکثر لوگوں کو مکھیاں پکڑنے کا شوق ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں کیونکہ انہیں مکھیاں کھانی ہوتی ہیں بلکہ اس وجہ سے کیونکہ مکھیاں انہیں بہت تنگ کر رہی ہوتی ہیں لیکن دوستو یقینی طور پہ آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ مکھی کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہے لیکن کیا ہو کہ کوئی بندہ اڑتے ہوئے پرندے کو پکڑ لے یقینی طور پہ یہ بات آپ کو حیرت انگیز معلوم ہوتی ہوگی لیکن امریکہ کی ریاست ٹیکسس کے ایک لڑکے نے یہ بات حقیقت میں تبدیل کر دی دوستو یہ دو دوست تھے جو کہ لگا تار ہر ہفتہ وار پرندوں کا شکار کرنے کے لیے ٹیکسس کے وسیعہ اور اس میدانوں میں نکل جاتے تھے تب ہی یہ لوگ ایک دوسرے کی ریکارڈنگ کر رہے تھے اچانک ایک لڑکا جب چلتا ہوا اپنے ہاتھ میں بندوق پکڑے آ رہا تھا تو اس نے ہوا میں ایک پرندہ مولک دیکھا جو کہ اڑ رہا تھا اس نے اپنے ہاتھ کی جنبش سے بڑی آسانی کے ساتھ یہ پرندہ پکڑ لیا آپ بھی یہ کلپ دیکھئے اور اس سے محضوظ ہو جائیے دوستو اسلام میں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شک صاف سترا رہتا ہے وہ ایک تو نیکیاں بھی کماتا ہے بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور اس کے اردگرد موجود لوگ بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن دوستو اگر یہ صفائی کی عادت کسی کتے میں پائی جائے تو سمجھئے کہ یہ تو بہت ہی یونیک بات ہو گئی دوستو دیکھئے اس کتے کو جو کہ ترکی سے تعلق رکھتا ہے یہ کتہ ایک سٹریٹ ڈاگ ہے یعنی کہ عام گلی محلے میں پھرنے والا کتہ لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے علاقے کے سرویس ٹیشن پر جاتا ہے جہاں پر گاڑیاں دھوئی جاتی ہیں اور وہاں جا کر اپنے پورے جسم کو دھوتا ہے اور اس کی اس کمال عادت کی وجہ سے ریمپ کے مالکان اسے روکتے بھی نہیں آپ بھی دیکھئے اس ویڈیو کلپ میں پیارے دوستو آپ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ روزانہ کے بنیاد پر نہیں نہاتے تو نہانا شروع کیجئے کیونکہ اس سے آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی نمبر سیون دوستو بچپن میں آپ لوگوں نے بلونز کے ساتھ تو بہت کھیڑا ہوگا جن کو آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر دیگر جگہوں پر گھماتے پھیراتے تھے اور انہیں گیسی غبارہ کہا جاتا تھا کیونکہ یہ آسمان کے طرف اڑتے تھے لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ اگر میر پاس بہت سارے بلونز ہوں تو کیا میں بھی اڑنا شروع ہو جاؤں گا سن 2016 میں اسی کو جاننے کے لیے ایک تجربہ کیا گیا جس میں ایک شخص اس کا نام ایرک تھا اس نے تقریباً ایک ہزار کے قریب بلونز اکٹے کیا اور ان کے ساتھ ایک کرسی باندھی اور اس کرسی کے اوپر بیٹھ گیا کچھ ہی دیر کے اندر بلونز نے اس کو ہوا کے اندر مول لکھ کر دیا اس نے اپنے پورے جسم پر کیامراز لگائے ہوئے تھے تاکہ یہ ویڈیو ریکارڈ کر سکے اور اس کے پاس ایک شارٹ گن بھی تھی جب یہ کئی سو فٹ کی بلندی پر چلا گیا تو اس نے آہستہ آہستہ ان بلونز کو پھارنا شروع کیا اور یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ زمین کی طرف واپس آ گیا اور اس پورے سفر کے اندر اس کے پاس کوئی پیرا شوٹ بھی نہیں تھا دوستو اگر آپ کبھی تیز گاڑی یا بائک چلا رہے ہو تو یقینی طور پر آپ کو بریک تو لگانی پڑتی ہے اور جب آپ بریک لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی گاڑی یا آپ کی بائک کا بریک سسٹم کام کرتا ہے لیکن جو لوگ گھڑ سواری کرتے ہیں وہ اپنے گھوڑے کو کیسے روکتے ہیں یہ تو آپ نے شاید کبھی سوچا ہی نہ ہوگا دوستو اگر آپ اس ویڈیو کلپ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک سلائڈنگ سٹاپ ہے جو کہ گھوڑا اپنی پچھلی دو ٹانگوں کی وجہ سے کرتا ہے گھوڑے کے ہوفز یعنی کہ اس کے پاؤں بہت ہی سخت ہوتے ہیں لہٰذا ان کو فرکشن کی مدد سے روکنے کے لیے گھوڑا استعمال بہ آسانی کر سکتا ہے اور یہ جہاں چاہے وہاں پر سٹاپ لگا سکتا ہے لیکن گھوڑے کا کبھی ایکسینٹ ہوتے ہم نے نہیں دیکھا اگر آپ نے دیکھا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر فائل دوستو کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کا دماغ بہت تیز ہے لیکن گھوڑا اتنا ہی زیادہ سنکی یعنی پاگل بھی ہے اگر آپ لوگ گرمیوں کے اندر سمندر کے کنارے جاتے ہیں بیچ پر جاتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے تو اچھی بات ہے لیکن گھوڑے کا اندازہ کیجئے جو کہ سردیوں کے اندر بھی سرفنگ کے لیے نکل جاتا ہے اس ویڈیو کلپ میں آپ جن لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ سمندر پر فن کرنے کی نیت سے چلے گئے اور وہاں پر سرفنگ کرتے رہے جی ہاں دوستو انہوں نے وہاں پر ٹھیک تھاک سرفنگ کی اور وہ بھی منفی 20 ڈگری سیلسیس پر جی ہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ وہاں سے نیچے اترے تو ان کے بال ان کا چہرہ ان کے داڑی جہاں جہاں پر ان کے پانی لگا تھا وہاں وہاں پر اب برف جمی ہوئی ہے اور جب ان سے کیامرامین کے سوال کرتا ہے کہ آج کنڈیشن کیسی ہے تو بے وکوف کے بچے آگے سے کہتے ہیں بہت مزہ آ رہا ہے حد تیرے کی نامبر فور دوستو پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر اور دیگر ایشیای مبالک کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر چکن پالتے ہیں ایون امریکہ میں بھی لوگ پالتے ہیں لیکن دوستو ہر شخص کے گھر میں پانچ دس پندرہ بیس یا شاید پچاس مرگیاں ہوں گی لیکن چائنہ سے تعلق رکنے والے چین نے یہ ثابت کیا کہ چائنیز کو دنیا میں کوئی نہیں پکڑ سکتا انہوں نے اپنے پاس اپنے فارم پر ستر ہزار مرگیاں پال رکھی ہیں دوستو یہ کوئی مرگی فارم نہیں ہے بلکہ ساری کی ساری اورگینک مرگیاں ہیں انہوں نے اتنی مرگیاں پال رکھی ہیں اور ان تمام مرگیوں کا ان کے ساتھ تعلق بھی بہت کمال نویت کا ہے یہ جہاں جاتے ہیں مرگیاں ان کے پیچھے پیچھے چلتی جاتی ہیں اور ان سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے ہیں یہ سچ میں بہت ہی امیزنگ ہے یہ شخص جہاں بھی جاتا ہے یہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاتی ہیں اور یہ ان کو دانہ ڈال کر ایک پیٹ کی طریقے سے ان کے ساتھ بیہیف کرتا ہے اسی لیے اس کی مرگیاں اس کے حر سے کہیں بھی نہیں جاتی اور انہوں نے کوئی ایسی بارڈ بھی نہیں لگا رکھی جس سے مرگیاں باہر نہ جا سکتی ہوں یہ مرگیاں اپنی مرضی سے اس زگے پر سٹاپڈ ہیں دوستو اگر آپ کے پاس اتنی ساری مرگیاں ہوتیں یا آپ کے کسی ہمسائے کے پاس تو آپ کیا کرتے یہ مت کہیے گا کہ چوری کرتے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نامبر تھری دوستو مکڑی سے بہت سارے لوگ گھبراتے ہیں ڈرتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اگر کسی شخص کو مکڑی سے فرق نہ پڑتا ہو تو چاہے وہ جہاز کا پائلٹ ہی کیوں نہ ہو وہ اپنے جہاز اور اپنے نفس دونوں پر کابو رکھتا ہے دیکھئے اس پائلٹ کو جو کہ جہاز چلا رہا تھا اور دورانے جہاز چلا تھے اس کے کپڑوں کے اندر سے ایک مکڑی نکل آئی اور یہ کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ کافی بڑی اور کالے رنگ کی مکڑی تھی یہ مکڑی اس کے چہرے کا تواف کرتی ہوئی اس کے ہلمٹ کے اندر چلی گئی لیکن گہری نامی یہ پائلٹ نہ تو پریشان ہوا نہ ہلکان ہوا بلکہ اس نے اپنے جہاز اور اپنے ہواس دونوں پر کابو برقرار رکھا دوستو اگر آپ اس کے جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نامبر چو دوستو سمندر کے گہرائیوں میں رہنے والے بڑے بڑے جانوروں میں سے ایک جانور ہے ویل جس کے بارے میں یقینی طور پر آپ جانتے ہوں گے دوستو ویل کی ایک ٹائپ ہے جس کا نام ہے کلر ویل یہ بلیک انڈ وائٹ ہوتی ہے اور بہت ہی حیبتناک ہوتی ہے یہ سمندر کے تمام دیگر مچھلیوں اور جانوروں کے لیے بہت ہی حیبتناک ہے لیکن انسانوں کو عام طور پر کچھ نہیں کہتی دوستو لوک نامی ایک شخص اپنی پیڈل بوٹ کے اندر سمندر کے اندر جا رہا تھا یہ ایک بڑا کامیاب سرفر بھی تھا جب اس کا ٹاکرا کسی طرح کی ایک ویل کے ساتھ ہوا یہ کلر ویل اس کی پیڈل بوٹ کو ایک بڑے بائٹ کے اندر کھانا چاہتی تھی لیکن اسے پتہ چل گیا کہ یہ پلاسپک ہے اور ویل اسے چھوڑ کر چلی گئی دوستو اس کی قسمت بہت اچھی تھی ورنہ یہ ویل کے پیٹ میں بھی جا سکتا تھا نامبو وان دوستو کہا جاتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ رحم دل ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی مومنٹ کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں ایسے ہی ایک کیامرے نے ریکارڈ کیا آسٹریلیا کی ایک خاتون آئس سکیٹر کو جو کہ سکیٹنگ کر رہی تھی کہ اچانک ان کے راستے میں ایک گلہری آگئی انہوں نے اس گلہری کو بچا بھی لیا اور یہ ریت جیت بھی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ اچھا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے اس خاتون ریسر کو دنیا بھر کے سامنے انتہائی عزت بھی ملی اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک جاندر کے ساتھ سلائے رحمی بھی کیا دوستو آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو کو آپ لوگوں نے کیسا پایا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز لگاتار دیکھنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ